موڈی جی جس طرح سے آندھی کے طرح آئے تھے اسی طرح طوفان کے طرح چلے جائیں گے پہلا ریلی ہم لوگوں نے پٹا میں کیا دوسرا بومبے میں کیا اور تیسرا آج جو ہے ڈلی میں ہو رہا ہے اور میں بتا دوں دیش کے کونے کونے میں جہاں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں جنتہ کا ساتھ آرشیروات مل رہا ہے آج ہم سب لوگ ایک جوٹ ہوئے ہیں دیش کے لوگتنٹر دیش کے سنویدھان دیش کے بھائیچارہ کو بچانے کے لیے جس حساب سے دیش میں بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے نفرت کی رازیتی کی جاری ہے اس لئے ہم سب نیتا آپ کی لڑائی کے لیے ہم سب لوگ آئے ہیں اور آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم لوگ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں آپ کا ساتھ ملے آپ کا آرشیروات ملے اور آپ کا پیار ملے جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں آپ کی بار چار سو پار ان کا موہ ہے کچھ بھی بولیں گے لیکن ایک بات تیہ ہے جنتا ہی مالک ہے آپ مالک ہیں اور آپ کو تیہ کرنا ہے کہ دیش کے ساشن میں کون بیٹھے گا کام کرے گا آج یہاں ڈلی کی جنتا سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں تارگیٹ سکس کر رہے ہیں اب کی بار چار سو پار ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی ایوی ایم سیٹنگ ہو چکا ہے یہ لوگ پھر بھی آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں کیا وہ سچ ہوگا یا وہ ستہ سے بے دکھل کریے گا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ان کو ستہ سے باہر کرنا ہے کی نہیں کرنا آج ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں آگھوشت ہے امرجنسی لاغو ہو چکی ہے دیش میں ستہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں تانہ شاہ رویہ اپنانے کا کام کر رہے ہیں گھمنٹی ہو گئے ہیں لوگ اور آج ہم لوگ کسی کو گالی دینے نہیں آ رہے لیکن جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ بتانے آ رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں وہ بتانے آئے ہیں ستہ میں لوگ جو بیٹھے ہیں وپکس کا دھرم بنتا ہے کرتو بنتا ہے کہ ان سے ہم لوگ سوال کریں آج میرا ماننا ہے کہ دیش میں سب سے بڑا اگر دشمن ہے تو بیروزگاری ہے مہنگائی ہے گریبی ہے آج یہاں لوگ ہیں نوجوان ہیں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کتنے نوجوان یہاں جو ہیں مہدی جی نے نوکری دیا ہاٹ اٹھا کے بتائیے کوئی نہیں ملے گا مہدی جی نے کوئی نوکری نہیں دی سب کچھ جو ہے پرائیوٹائز کر دیا اور ہم لوگوں نے بیہار میں جب کانگریس لیفٹ انڈیا آلائنس کی سرکار تھی سترہ مہینے میں پانچ لاکھ نوکری ہم لوگوں نے دینے کا کام کیا آج کسان تباہ ہے یوں آپ پریشان ہیں لیکن کسانوں سے مہدی جی کو ملنے کا سمیں نہیں ہے مہدی جی ملتے تو پریانکا چوپرا سے ملیں گے کسانوں سے نہیں ملیں گے اکشہ کمار کو انٹرویو دیتے تھے پچھلے چناؤں میں اس بار بل گیچ کو بلا کر کے انٹرویو دینے کا کام کر رہے ہیں لیکن کسانوں کی سمسیاں کیسے حل ہوگی یہ نہیں بتا رہے ہیں کسانوں سے انہوں نے پچھلے چناؤں میں وعدہ کیا تھا کہ ان کا آئے گھگنا کریں گے آج کسانوں پاڑ مہدی جی نے تلوار چلانے کا کام کیا ہے جو ہمارے انداتا ہے اس لئے آپ سب لوگ جب لوگ ہم لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں تب تب موڈی جی اور ان کی جو سیل ہے پارٹی کی اس پارٹی کا سیل میں کون ہے ایڈی ہے سی بی آئی ہے انکم ٹیکس ہے لالو جی کو تو کئی بار ستایا گیا میرے اوپر مقدمہ کیا گیا میری ماں پر میری بہنوں پر میرے جیجاؤں پر میرے پھتا کے جترے سمبندی تھے سب پر کیسپ قدمہ کیا ابھی بیہار چلے جائیے کئی ہمارے نیتاؤں پر چھاپے ماری چل رہی ہے کئی جگہ ایٹی کا ریپ چل رہا ہے آئیٹی کا ریپ چل رہا ہے لیکن ہم لوگ گھبرانے والے لوگ نہیں آج دیش میں جس حساب سے ہیمند سورنجی کو اور ارون کے جیوال کو گرفتار کرنے کا کام ان بی جی پی کے لوگوں نے کیا ہے تو ان کو ہم بتا دے کہ ان کے گیدار بھب کی سے ہم لوگ ڈرنے والے رہی ہیں ہم لوگ سنگرش کرنے والے لوگ ہیں اور پنجرے میں تو شیر ہی کو کیا جاتا ہے سب لوگ شیر ہیں آپ لوگوں نے طاقت دیا ہے کو سنگرش کرنے والے لگ جو پیدار ڈیوی معکی پیدار ڈیوی